اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مندب ہے تیسری لہرہ اور مہاراشتر میں بڑھتے ہیں مریضوں کے مدی نظر گاڑیوں کی تفشیش کو تیز کیا گیا حاصل اتلا کے مطابق 8000 سے بھی زائد سواریاں جس میں بسے، ٹرک، کاروں کو RTPCR ریپورٹ یا پھر ویکسن چٹیپیکٹ نہ ہونے پر واپیس مہاراشتر بھیج دیا گیا کوگنولی ناکہ، شنولی اور کاغوار راستوں سے سواریاں بیلغام میں داخل ہوتی ہے لہذا سکتی کے ساتھ چیکنگ کی جاری ہے اور سواریوں کو واپیس بھیجا جا رہا ہے 8000 گاڑیوں کے ساتھ 25000 سے بھی زائد لوگوں کو واپیس مہاراشتر بھیج دیا گیا جس میں 20 سے بھی زائد سرکاری اور پرائیوٹ بسے کا شمار ہے آج بیلغام ظلہ میں کل 10 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ مکمل کیا گیا آج بطور سرکاری آنکڑا آج پوزیٹیو مریضوں کی تائدات 94 رہی تو چار کی موت کورونا سے ہونے کی بات کہی جاری ہے چکوڑی تعلقہ چندور گاؤں کے تقریبا 9 طلباؤں کو دسویں امتحان سے محروم سکولی اساتیزاؤں نے کرنے کا الزام ان کے والدین نے لگائے ان کا کہنا ہے کہ جان بوچ کر سکولی اساتیزاؤں نے ان کے فارم بھرنے کے باوجود بھی آگے نہیں بھیجے ہیں لہذا ان پر کاروائی کرنے کی اور بچوں کا سال ضائع جانے کی بات کہی گئی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کیا کب فیصلہ لیتی ہے اب کیا تیسری لہر کا ماحول بنانے کی کوشش جاری ہے ایسا سوال عوام کی جانب سے پوچھا جارہا ہے کل تک گوکاگ گرچن ملکی ہڈکل ڈیام دوبدال کو بسے شروع کرنے کی بات کہی گئی تھی تو آج بند کا اعلان کیا گا ہے حکومت کی جانب سے تیسری لہر کے ہے مد نظر چھٹیاں اور شنچر اتوار کے روز وکاگ فالس اور دگر جگہوں کا نظارہ دیکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے بس اس کو شروع کیا گیا تھا لیکن تیسری لہر کے مد نظر یہاں فیصلہ لینے کی بات کہی جاری ہے بیلغام شہر میں یونین جمکانہ بہت ہی پرانا سپورٹس کلب ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے لہٰذا تمام کینٹونمنٹ علاقے میں قیام پذیر تمام سپورٹس کلب سکول، عمارتیں، یونین جمکانہ خالی کرنے کا حکمہ مرکزی حکومت کی جانب سے آنے سے خلوالی مچ ہوئے پندرہ تاریخ سے پہلے خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا جسے عدالت کی جانب سے دو اگس تک شٹے لیا گیا ہے بیلغام زلہ میں اب تک دو سو تین تیس لوگوں کو بلیک فنگس ہوا ہے جس میں تین تیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور پین سٹھ لوگوں کو اب بھی بیمز میں علاج جاری ہے ایسا بیمز ڈائریکٹروں میں شکول کرنی نے سافیوں کو بتایا اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آج جب دنیا آسمان پر اڑنے کے اور چاند پر غر بنانے کی باتیں کر رہیے ہو 21 وی صدی کے ہونے کے بعد بڑے فقر سے کرتے ہو جدید سائنس اور ترقی کے باتیں کرنا گویاقلمندی کی دلیل بتائی جاتی ہو ایسے وقت میں آج بھی جادو ٹونات تاویز گھنڈے کی باتوں پر بھروسہ کرنے والوں کی تائداد کا بڑا طبقہ ہو تو افسوس ہوتا ہے کنگرالی خرد میں چوکل واردات پیچ آئی اس سے ایک بار آج کے دور میں بھی انسان کیسی گلت رسم و رواز یا توہم پرستی یعنی اندر شردہ کرنی جیسے چیزوں پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی ذہنی بیماری کا شکار ہو کر نہ صرف خود اپنی موت کو گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ دو ماسوم بچوں کی زندگی کو وقت سے پہلی قتم کر دیتا ہے توہم پرستی یعنی اندر شردہ سماج کی سب سے بڑی بیماری ہے جس سے نہ سماج معاشرہ نہ کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے گھر کے سامنے نمبو مختلف قسم کے فل یا لال کلاب لگائے کھانا بھی سڑک کے کنارے پھینکا جاتا ہے رزق کو پھینک دیا جاتا ہے اور اس طرح کی گلت توہم پرستی میں اکثر لوگ جکڑے گئے اور ہر گلی محلے کے نکڑ پر اسی طرح کے نکلی باباؤں کا قیام نظر آئے گا یہاں تک کا عورتیں بھی اس کا شکار ہوتی رکھتی ہے بیلگام شہر میں بھی اسی طرح پرستی کی نظر کئی معصوم بچے ہوئے لہٰذا یہ کام بڑے ہی خوفیہ انداز میں انجام دیا جاتا ہے تاجب تو آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب پڑے لکے لوگ بھی اس طرح کی خوراپات میں ملوث ہوتے دیکھتے ہیں بعض دیندار خاندان بھی اس طرح کے دھونگی باباؤں کی شکار ہوتے دیکھا جاتا ہے صرف ایک ہی سماج میں آشارام جیسے لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سبھی معاشرے میں اس طرح کے دھونگی باباؤں کا کاروبار چلتا ہے رہتا ہے اور ہم سبھی اس طرح کے باباؤں کے گراہک بن کر ان باباؤں کے کاروبار کو چاند چاند لگاتے رہتے ہیں ظاہر ہے جس طرح کے لوگ معاشرے میں رہتے ہیں اسی طرح کا سماج بھی بنتا رہتا ہے ہم اپنی گلتیوں کو کسی اور کے سر مار کر باباؤں کے ذریعے تلاش دھونتے رہتے ہیں اس کا حل تلاش دھونتے رہتے ہیں اور باباؤں کو بھی اس کا فارمولا پہلے سے ہی مل چکا ہوا ہے امومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کاروبار کسی کا انتقال یا بچے نہیں ہو رہے گھر میں برکت نہیں ہے جیسے امومن پائے جانے والی پریشانیاں جو تقریباً دھروں کا اس سر رہتے ہیں جبکہ یہاں تمام زندگی کے مرائل ہوتے ہیں لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اچھے دنوں کو تو بڑے خوشی سے گزار لیتا ہے پر تھوڑی سے تکلیف آتی ہے تو کبھی اڑوس پڑوس یا رشتے داروں پر شک کرنے لگتا ہے کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ آج کے اس دوڑ دھوپ کی دنیا میں کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ تمہاری ترقی سے بگز کینا کپٹ رکھ کر تمہارے کاروبار کو خدم کرنا چاہتا ہو اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی تمہاری کامیابی سے بگز رکھ کر نمبو اور ترہ کے اتارے جسے کہا جاتا ہے گھر کے سامنے پھینکنے میں تمہارا کاروبار ڈھوپ جائے گا سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ رزق کا مالک تو اللہ ہے نہ تو کوئی اسے چھین سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی روک سکتا ہے آپ نے اسی کئی مثالیں دیکھی ہوں گی جو معمولی شخص تھا جس کے پاس کروڑوں کی دولت آئی اس کا مطلب اس کے پاس اللہ دن کا چراغ نہیں رہتا ہے انسان جتنی مہنت کرتا ہے اللہ اسے رزق دے دیتا ہے جبکہ یہ ہمیں سچائی کہ اللہ جسے چھاتا ہے اسے بے حساب رزق سے نوازتا ہے یہ ہمارا اہمکانہ تصور ہے کہ فلاں بابا ہماری مراد کو پوری کرے گا یا پھر کاروبار میں نقصان کے لیے کسی نے مجھ پر جادو کیا اور یہی سوچ ہمیں باباوں کے پاس لے جاتی ہے اپنے مشہور فورمالہ دیتے ہوئے بابا کہتے ہیں کہ تمہارے رشتہ داروں یا پڑوسیوں نے تم پر جادو یا کرنی کی ہے اب جب ذہن پہلے سے ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے تو بیچارے کسی ایک پڑوس کی یا رشتہ داروں کی تصویر سامنے لاکر اسے مجرم ٹھہران کوشش کی جاتی ہے باباوں کی تجارت کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے بابا کے اسیسٹنٹ آپ کو یہاں نہ کہیں گے کہ بابا پیسے لیتے ہیں پر ایسی فیرست بنا کر دیں گے کہ اس کی قیمت ہی ہزاروں میں ہوتی ہے فیرست میں لکھا سامان بھی مقصود دکان میں ہی ملے گا اینے اسی بابا کی ہوتی ہے مطلب گراہک بھی خوش اور بابا کی ایمیج بھی برقرار کہ کسی طرح کا روپیاں بھی نہیں لیتے ہیں مطلب پہلے سے ہی روپیاں کی تنگی سے بابا کے پاک جاتا ہے اور بچا کچھ آبی بابا کو دے کر کچھ تاگی چٹیاں جنے چلانا ہوتا ہے کامنے لیمبو پڑے نظر آتے ہیں اور خاص کر گھروں میں خواتین کا ذہن تو اس کے ایرد گرد ہی گھمتا رہتا اور اتفاق سے کچھ اگر گھر کے اندر ہو گیا تو اب اسے اسی لیمبو کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے خواتین جب تک اس کا توڑ نہیں نکالتے تب تک مردوں کا ذہن چاٹتی ہی رہتی ہے اور اسی چکر میں پھر باباوں کے دربار میں جانا ہوتا ہے ہماری اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس شخص کو کچھ بھی کام نہیں آتا وہ بابا بن کر کاروں میں گھومنے لگتا ہے اور ایسے باباوں کی ترقی سماج کے پڑے لکھے جہلوں کی طرف سے ہی ہوتی رہتی ہے اسلام بڑا ہی سیدھا سادھا دین ہے کس طرح زندگی گزارنا ہے اس کے آداب بھی بتائے گئے لیکن ہم نے تو قسم ہی کھارک کی ہے کہ جو بھی تعلیمات ہمیں دی گئی ہے اس کے خلاف ہی کام کرنا ہے جہالت کی انتہا ہے کہ آج بھی کاروبار میں ترقی نہ ہونا نوکریاں چلے جانا بچوں کی شادی کے لیے شادی کے بعد بچے نہ ہونا اس پر بھی دھونگی باباوں سے پوچھا جاتا ہے اس کا مطلب معاشرہ آج بھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اب اس جہالی معاشرے کے ان افرادوں سے کیا کسی انقلاب کی امید کر سکتے ہیں جو گھر کے سامنے ایک نمبو گرنے سے دردر بھٹک کر اپنا تمام وقت برباد کرتا ہو کاروبار میں برکت تمہاری گھٹیاں سوچ ذمہ دار ہے کہ بڑے نوکری والا لڑکا یا پھر لڑکی گھر والوں سے دہز اور انتہائی خوبصورت اور پڑی لکھی لڑکی کا تصور رکھا ہے بچے نہ ہونے پر باباوں کے دروازے پر جانا ہی معاشرے میں بڑھتے آساراموں کو بڑھاوا دینے کے برابر ہے لہٰذا توہم پرستی کا شکار فرد ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر بچوں کا قتل اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے سینکڑا اسے واقعہ ہوتے دیکھے جاتے ہیں جہاں پر معصوم بچوں کا قتل اسی طرح کی تہوں پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں انسان کو یہ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے اس میں ہر طرح کے کھوچی گم آدسوں مسکرانت سبی شامل ہے کوئی آج تک کیا ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس نے بہت پیسے آ رہا ہے کیا کروں پوچھنے کے لئے بابوں کے پاس گیا ہوگا مطلب تکلیف کے بعد راحت کانو نے کترت ہے اور سبر اسی کا تو نام ہے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جب بھوکا رہتا ہوں تو میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں کہنے کا مطلب ہر حال میں سبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہئے دراصل عیش پرستی نے ہمیں بہت جند مایوس کرنا سکھا ہے جب دولت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں پر پریشانی بہت زیادہ تکلیف دینے لگتی ہے اور اس کی وجہ ادھر ادھر تلاش نے کوئی کوشش کرتے رہتے ہیں خیر آج کا موضوع کا مقصد یہی تھا کہ ڈھونگی باباوں کے پانچ جانے سے برکت نہیں آتی بلکہ سب سے بڑا مالک تو اللہ ہے اللہ میں اکبال نے کہا کہ ملت کیوں مانگتا ہے اوروں کے دربار میں ایسا کاؤنسا کام ہے جو ہوتا نہیں پرودگار سے اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس